پاناما لیکس نے ایک تھماکہ کر دیا دوسرا نو مائی کو ہوگا چار سو سے زائد پاکستانی سیاستدانوں اور کاروباری افراد کی دوسری پہرست جاری کی جائے گی آفسور کمپنیوں کے پاکستانی مالکان کی اکثریت کا تعلق کراچی سے ہے لاہور کا دوسرا نمبر زیادہ تر ڈیفنس سسائیٹیوں کے رہائشی ہیں پاناما لیکس جاری کرنے والی تنظیم آئیس اے آئی جرے نے غلطی مان لی پاناما لیکس دستاویزات سے وزیراعظم نواز شریف کا نام واپس لے لیا وضاحت دی کہ آفشور کمپنیاں نواز شریف کے بچے چلاتے ہیں اکیس اپرل دو ہزار سولہ کو حسن نواز اور حسین نواز کے نام اپ ڈیٹ کر دیئے تنتالیس کروڑوں پہ بالیت کی جائیدات کی قیمت صرف انتیس لاکھ روپے بتائی برطانیہ کی معروف پراپٹی ویب سائٹ نے بی ٹی آئی رہنما عبدالعلیم خان کا کچھا چٹھا کھول دیا علیم خان نے ایف بی آر کو دی گئی دستاویزات میں لندن میں چار پلاٹس کی ملکیت کا اعتراف کیا ہے تحریک انصاف کے رہنگیر ترین نے دو ہزار سات میں کمپنی میں سرمایہ کاری کی دو ہزار دست میں سات کروڑ پچاسی لاکھ روپے سے زائد کا کرز معاف کر آیا اور کرزیں معاف ہونے کے فوراں بعد ہی کمپنی ڈائریکٹر بن گئے اے ایس فرگوثن کی آڈٹ ریپورٹ میں انکشاف امران خان کہتے ہیں شریف برادران اپنی پوزیشن واضح کرنے کے بجائے سیاسی مخالفین کو بلاک میل کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پاس کسی سے متعلق شواہد ہیں تو بلاک میلنگ کے بجائے قادروائی کرے وزیر آزم نواز شریف کی ذریع صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا بجٹ تجاویز پیش کیے جانے اور پاناما لیکس پر بحث کا انکان ڈی اچھے سٹی لاہور سکانڈل ناب کا مرکسی ملسیم حمد ارشد کے خلاف ریفرنس طائر کرنے کا فیصلہ کامران کھانی سے پلی باغن موہدے کی کوشش چار عرب روپے کی ادائی ہی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے گھونسے مکے لاتے جس کے ہاتھ چپلائی اس نے اسی سے کی دھولائی رحیم یار خان نے پیپلز پارٹی اور نونڈیگ کے کارکنوں میں ہاتھ اپائی تحصیل خانپور کا ٹی ایچ کیو اسپتال میدانی جنگ بن گیا مرجنسی وات کے شیشے ٹوٹ گئے متعدد افراد زیر حراست دونوں گروپوں میں صبح ہونے والے جھگنے کے زخمی اسپتال میں زیرے علاج تھے کراچی میں گرفتار مبینہ ٹارگٹ کلر کاشف اور ڈیوٹ کا پولیس اہل کارو سمیت تیس سے زائد افراد کے قتل میں بلعبوس ہونے کا اعتراف ملزم 1995 سے اجمل پہاڑی کی ٹیم کا حصہ تھا 2005 میں اینکیم رابطہ کمیٹی اور تنظیمی کمیٹی کے کہنے پر ٹارگٹ کلنگ کی ٹیم چلا رہا تھا ترجمان رینجز کا ویان بلوچستان کے زلاسوی میں ٹریکٹر بارودی سرنگ سے دکرا گیا دھماکے سے تین افراد جانبہ سندھ ہائی کوٹ میں آیا نالی کا نام اسیل سے نکالنے کا معاملہ توہین عدالت کے ترخواست پر مزارت اداخلہ محکمہ امیگریشن اور دیگر کو نوٹس جاری سمات چار مئی تک ملتبی سیاہ فارم افریقی رہنمار نیلسن منڈیلا کا مجسمہ پلسطین کے شہر رام اللہ میں نصب کر دیا گیا تقریب میں پلسطینی صدر جوہنس بک کے میر اور دیگر کی شرکت اور مشکل کام کو آسان بنانے والے اور ماہر کھلاڑی کی طرح ٹیبل ٹینس کھلنے والے جدید روبوٹ جرمنی کی تجارتی نمائش میں پیش موسیقی موسیقی